ملک نامور شیخ طریقت حضرت مولنہ پیر عزیز و رحمان ہزاروی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ناسحانہ خطاب سے سرفراز فمیں حضرت مولنہ عزیز و رحمان ہزاروی صاحب نعرہ تکبیر تاج دار ختم نبوت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحاب الادقیاء اما بعد عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما يا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثيرا وصبحوه بکرة واصیلا صدق اللہ مولانا العظیم سب حضرات شوق محبت سے دروس شریف پر اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد کما سلیتا على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد کما بارکتا على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید صدرِ گرامی قدر صاحب ذاتگانِ گرامی قدر معجز محترم حضرات علماء کرام مشایقِ ادام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بوڑے جوان اور بچوں اس مبارک اجتماع میں صرف اپنی شمولیت کی سعادت حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں دو باتیں ابتدا میں عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ ختم نبوت کے عاشقوں کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کا مجمع ہے اور جمعہ کی مبارک رات ہے تو تمام عاشقوں سے درخواست ہے کہ دروز شریف کی کسرت کریں حدیث پاک میں بھی یہ ہے کہ مجھ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم جب نام مبارک آئے شوف سے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جمعہ کی رات جمعہ کے دن دروز شریف زیادہ پڑھا کرو اور یہ محبت بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ایک تو یہ آپ جتنے بھی ہیں تشریف فرما ہیں یہ انشاءاللہ سے بہت بڑی برکت ہوگی یہ عاشقوں کا مجمع ہے یہ ہم مجمعہ بالکل نہیں یہ یقیناً جتنے بھی آپ تشریف لائے اور ایک جمعہ غفیر ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے باہر بھی یہی حال ہے انشاءاللہ اندہ یہ اور بھی بڑھتا رہے گا تو ایک تو آپ عدب سے محبت سے شوق سے اور دروز شریف کا بھرت کرتے رہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی زیادہ ہوگی یہ مقصود ہے اس میں کمی نہ آنے دیں دوزری بات جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے اور آپ خاتم النبیین اللہ تعالی نے فرمایا ساتھ ایمان والوں کو فرمایا گویا ختم نبوت کے عاشقوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کسرت سے کریں الحمدللہ یہاں مغرب کے بعد ذکر کی مجلس ہوئی لرس بکر کی خرابی کی وجہ سے سب کو آواز نہیں پہنچی لیکن اللہ کا ذکر مبارک ہوا اور میری درخواست ہے الحمدللہ اس جماعت کی قیادت اللہ والوں کے پاس ابھی ہمارے سعزادِ گرامی اللہ ان سب کی زندگی عبروں میں برکت فرمائے ان کو دیکھ کے پچھلے سال یاد آگیا یہ حضرت تشریف فرما تھے بارال یہ دنیا فانی ہے لیکن ان کی برکتیں قائم ہیں اور ان کو دیکھ کے حضرت کی یاد آئی تو الحمدللہ اس جماعت کے بڑے سب جہاں مجاہد ہیں پیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھوس پھوسی باتیں کرے مولانا غلام غوث صاحب ازاروی فرما کرتے تھے شف شف نہ کرو سیدہ شف تعلو کاؤ آئے کل نئے نئے فلسفہ آ رہے ہیں اب تبلیغ ان کو کرنی چاہیے تبلیغ سیدہ اللہ شاہ صاحب بخاری کر جو کہ ان سے زیادہ کون تبلیغ کر سکتا ہے علامان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کر چکے اب جہاد کی ضرورت ہمیں افغانستان کے طالبان نے سبق سکایا دیشتگرد ہی نہیں دیشتگرد قادیانی ہیں دیشتگرد امریکہ بھی مان دیشتگرد نیجو والے خبیص ہیں ہمیں کہتے ہیں تم مسلمان مت بنو تم اللہوں کے ساتھ مت ہو خود آفیہ ہمارے جوانوں نے ان کی جاسوسہ کو ریڈلی کو افغانستان میں عزت دی وہ جاسوسہ تھی وہ جنگ کے لئے آئے ہوئی تھی اس کا قتل اسلامی روح سے جائز تھا کہ وہ مقابلے میں آئی تھی لیکن ہمارے محمدی غلاموں نے اس کو وہ عزت دی کہ پورا یورپ اشہر جگائے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان ہو کر ان طالبان کو آج کائنات میں سلام پیش کر رہی ہے آہ ظالموں درندوں آہ کائنات کے بدماشوں غلدو تم نے ایک مظلومہ آفیہ صدیقہ اور عزت کو کس قدر ظالمانہ انداز سے جگڑا ہوا ہے تمہارا ضمیر کہاں تمہاری انسانیت کہاں تم نے بابری مسجد کے ساتھ کیا محملہ کیا وہاں تمہارا قانون کدھر گیا مسلمانوں کو قانون یاد دلاتے ہیں وہ مسلمان کیا ہے ہمیں جو مرضی ہے کہہ دو لیکن آقا پاک پر کوئی بات نئی ورداز کریں گے میں آہا ایک شکریہ دا کرتا ہوں حالی مجلس کا حمد اس قطعے نبوت والوں کا اور انہیں یقین دلاتا ہوں حضرت خواجہ صاحب صاحبان تشریف فرمائے مولانا اللہ وسائے صاحب تشریف فرمائے مولانا اسماعیل شجابادی صاحب اور ہم نے راورپنڈی میں کذاب کے خلاف جلوس نکالا اور ہم نے حکومت کو کہا کہ پنجاب کو گورنمنٹ ہمارے ہاتھوں بنی ہے ہمارے ووٹ ان کو ملے اور اسخر کذاب کے خلاف جس نے کیس کیا وہ نوم لیتا ہے ہم نے اس کو شعباج دی اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے کہتیا ہے ہم قانونی لوگ امن پسند ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے غیرت بھی ہیں اگر اصغر قذاب جیسوں کو جو ہم نے قانون کے حوالے کیے اگر ان کو سزا نہ دی گئی تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں ہمائندہ کسی گستاخ کو قانون کے حوالے نہیں کریں کہ ہماری جانی چلی جائیں مجھے میری ماں نے کہا بوڑی اممہ نے بوڑی اممہ نے مجھے کہا ستر اسی سال ان کی عمر ہے جب دیکھا یہ باتیں ہو رہی بیٹا کیا ہے میں ایک اممہ حضور کے گستاخی ہوئی ہے اور میں تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا تم ہنت زرگاری کے لیے دفاعیں کر رہے ہو قانون اس کا دفاع کر رہا ہے شہباز شریف کا دفاع ہو رہا ہے نواز شریف کا دفاع ہو رہا ہے حتیٰ کہ کائنات کا مجرم پروید مشرف کے لیے باتیں ہو رہی ہیں یہ واقع پورت جن کے صدقیں ہم زندہ کائنات زندہ خدا کی قسمان نہیں برداشت کریں گے قطع نہیں برداشت کریں گے جہاں تک دیشگردی کا تعلق ہے وہ ہماری گھٹی میں نہیں لیکن جہاد ہماری گھٹی میں ہے جہاد ہمیں قرآن نے پڑھا جہاد وہ جہاد تو تمہارے ہمارے فوجیوں کے یونٹ پر رہے ایمان تقوی جہاد فی سبیر اللہ ہے کہ نہیں اور فلان شہید فلان شہید ان کو تمغے دیئے گئے اور ان کے دنکے بج رہے ہیں اچھی بات ہے تو ہم بھی حضور صاحب کے لیے شہادت کو سعادت سمجھیں اپنی جانوں کا نظرہ نہ بیش کریں گے قادیانی بھی سن لے اور ان کے ایجنٹ بھی سن لے ہم محمدی ہیں ہمارے اقنام پاک نام رحمت للعالمین ہے نعرہ تکبیر تاجت اخت ختم نبوت نعرہ تکبیر بغیرتی نہیں کریں گے افران طالبان نے آج تک ظلم نہیں کیا لیکن تم نے روزانہ ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے تم اس لیے یہ تو میری طاقت ہے یہ طاقت تم سے اللہ چھین لے گا میں عالمی عالمی دنیا کا سنا رہا ہوں اوہ یہودیوں نصارہ ہم تو ان نبیوں کا بھی تحفظ کر رہے ہیں ان کو تم بھی نبی مانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم ناموس کے رکھوالے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناموس کے ہم رکھوالے ہیں تم نے مراقہ کے تھاکے بنائے تم نے ہمارے آقا پاک کی توہین کی اور آئے دن کوئی نہ کوئی بھی مان ابلیس تم اس ملک میں بھیجتے ہو لیکن آج تک میرے کسی محمدی بھائی نے تمہارے نبیوں موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی یہ بہت بڑے امن پسندی کا ثبوت اور میں ان کو تقریر کرنے بھی نہیں آیا اسی نیت سے آیا ہوں کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں لیکن ان کو یقین دلاتا ہوں جب بھی آپ بلائیں گے ناموس سے رسالت کے لیے حال و حیال کے ساتھ ہم تیار ہیں تیار ہیں ہم لبے کہتے ہیں اور ان دشمنان محمد پاک کو ہم کہتے ہیں کہ تم سوچ سمجھ سے باتیں کرو اور ان بغیرتوں کو بھی کہتے ہیں جو ان کے تعلیم چاہتے ہیں ان کو بھی ہمارے اندر وہ آدمی کو سہڑتے ہیں پیسوں کے ذریعے دوسرے ذریعے محمدی کبھی حضور صاحب کے ناموس پہ سودہ نہیں کر سکتا میں آخیر میں مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں پہلے نسخے میں نے ساتھی کو کہا حضرت نے فرمایا جا کے خریدو اور انشاءاللہ راول پنڈی اپنے ہاں کے لیے کثیر تعداد میں منگاؤں گا حضرت ہمارے بزرگ تھے ان کے ارشادات ان بزرگوں کے ملفوظات ہمارے لئے رہنما اصول ہیں میں بھی لے کے جاؤں گا آپ بھی یہ کتابیں لے کے جائیں وآخر دعوانا نحمد